اور ستگر پرشاد شریوہ گروہ جی کی فتح دسویں پادشاہ شریز فرنامہ صاحب بنام ارسال اورن زیب فتح کی چٹھی پنت کی جیت کمالِ کمالات قائم کریم رضا بخش رازق رحاک رحیم اما بخش بخشن دو دستگیر خطا بخش روزی دہ دل پذیر کہ صاحب دیارست اعظم عظیم کہ حسنِ جمالست رازق رحیم جہاں پاک زیرست ظاہر ظہور اتا مید حد ہمچو حاضر حضور اے شہنشاہِ او رنگ زیب و لعین زدارائی دورست دورست دین کیاور غرورست بر ملک مال بمارا پناست یزدان اکال مرا اعتبارِ بریح الفنیست کی عزت گواست یزدان یکیست نا قطرہ مرا اعتبارِ بروست کی بخشی و دیوان ہما کذب گوست بمصحب قسم خفیہ گر خردہ میں نا یک گام ہم پیشِ ازاں بردہ میں چے شدگر شغالے بمکرو ریا ہمی کشت دو بچے شیر را زشیرِ زیاں زندہ ماند ہمی زتو انتقامِ ستاند ہمی چہاشت کے چون بچگانے کشت چار باقی بماندہ پیچی دمار کسے پشت افتت پشے شیر نر نگیرد میش بوج آہو گزر تُوئی گرگِ باراں کشیدہ اگر نہمید شیرِ زدامِ بدر من اکنو با افضالِ پرشِ اکال کنمزِ آبِ آہن چُنا برشِگال حقِ یار باشت چے دشمن کند یک دشمنی را بسدتن کند بکارِ مرائین سستی کنی بباید کے یزدان پرستی کنی ستنام شریوہے گرو ساحب جیو لاج رکھو مہراج جیو آج دیس مبارک موقع تے تانو تانو صاحب شری گرو گرن صاحب جی مہراج جیو پاک پویتر تاہر اطحر بارگاہِ آلیہ و قدسیہ وچ ساحبِ آزم ساحبِ انسو جان سرون شدانی سکھان دے داتے سبنا دے گرو تانو تانو شری گرو گووین سنگ جی مہراج جی دی آپ دی دسم گرنط دی رچنا شری زفرنامہ ساحب دے اچارندہ شرف حاصل ہویا بھوت ہی وڈی شان ہے اس دردی اور اے بیادگار شہیدِ آزم و عالم بابا دیف سنگ جی دی جنم دہاڑے دی خوشی وچ نشکام سیوہ سوسائٹی دے جننے بھی مک سیوہ دار یا سیوہ دار ہن انانو اور جننے بھی اتھے آئے نے جتھے اور جو جو میرے ویر کتھا واچک راگی ٹاڈی جنانے بھی جدن جمیں جس طرح سیوہ کیتی ہے اور خاص طور تے دورو دراستوں آئے ہوئے حاضرین تسامعین سنگجیو آپ جی خاکسار غلام حیدر قادری دا پیار پرہا سلام قبول فرماؤ تبین تی ہے واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح مینو دستیا کے آگ کے زفرنامہ صحیف دیاں پنگتیاں ضرور پڑھنی ہیں تے انہا دا ارثوی ضرور کرنا ہے تے چھوٹے سابزادیاں دا پرسنگ ضرور سنانے ہیں اس کو پہلے اج جڑائے جمبِ غفیر سراندہ سمندر دستاراندہ دریہ میرے رو برو ہیں ایس نو دیکھ کے من گد گدہ اٹھیا ہے یاد اوندہ ہے او سلوک سنسکرت دا جدے وچ لکھیا ہویا ہے جین تیتے مہابھاگا جنسیوہ پرائنہا زرامریتیو بھیمناستی شام کیرتی تنوں کیوچت ارثات جین تی انہ دی بڑھائی جادی ہے جڑے پڑھ پاگے نے جنا نے جنسیوہ کیتی ہے اور جنسیوہ تو بعد انہوں نے جڑی نعمت پرابت ہوئی ہے تو سبتوں وڈی جڑی نعمت ہے وہ اے ہے زرامریتیو بھیمناستی موت پہ در وناش انہ چیزیں تو بالکل مکتی پرابت ہو گئی یہ اگر اس سلوک دے آدارتے کسی ہستی نو ویکھئے جو گی اللہ یار خان جی نے کیا ہی خوب لکھیا وہ انہادہ عشق سی کہ گروہ بے مثال لا ثانی گروہ لا زبال لا فانی اے ہوں جے گروہ جگچ دیکھئے جنہ دی کوئی مثال نہیں مل دی پر قربان جاؤ گروہ صاحب جی دے غلامہ دے ہوتے جا اگر بابا دیف سنگ جی دی کار روائے نو ویکھیئے تو انہ ورگی بھی کوئی دوسری ہستی نظر نہیں ہوں دی جدے غلامہ دا یہ حال ہے اس دے آقا دا حال کی ہونا ہے ایک باری جائے کارا ہو جانا چاہیے دا ہے بے داری دنا ایک اتدہ کارنامہ آپ جی دے نظر رکھنا ہاں سب تو عظیم الشان کارنامہ بابا دیف سنگ جی گیان دے سمندر سرچشمہ علم و حکمت جنہاں نے آپ دے آپ حس لکھت گرو گرین صاحب جی چاروں تختانوں نظر کیتے اور دوسرا بے مثال کارنامہ آج تک کوئی تخت سالی کوئی گیانی نہیں کر سکیا جو عربی دے وچ گرو گرین صاحب جی آپ جی نے لکھ کے عربانوں دیتا عربانوں نظر کیتا ایک کارنامہ بھی اس میرے بابا جی دا بے مثال کارنامہ ہے پائی گیانی اقبال سنگ جی نے کہا کہ نیڈر ہو کے تہن بولے اکرونہ دے نام دے آگے کیونکہ او پہتو موتو بناشتو پاک نے جے اگر شہید دی ڈیفنیشن عربی دا لفظ شہید قرآن دی آیتے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ جیڑے کے رب دے راہچ جنانے آفدیاں جانا دتیاں خبردار خبردار انہاں نو مردہ نہ کہو او جیوندے نے پر تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ نہیں سکدے شہید ارثات جیوندہ جاگدہ اور جد موقع آیا تو بابا دیف سنگی نے اس کارنامے نو آیا کر کے دکھایا کہ آفدہ سر آفدہ ہتے لے کے جنگ کی تیئے جناد غلام بے مثال ہون اس دردہ کی کمال ہونا ہے اس آقا اس سربراہ دی کنی شان بلند ہونی ہے جے اگر اج بھی دو سو دو ملک سارے ورڈ کے ہو گئے ستارہ ہزار زبانہ خلقت بول دی ہے تین ہزار تر ہم وچردے نے کنی پیغمبر توحید آئے نے کنیہ نے آکے انسانیت نو سچائی دے راحت لیان دی کوشش کیتی ہے جے اگر تمام ترمادہ تمام تاریخان دا ادیان کرو تو کوئی ہستی بھی گرگو بھی سنگی ورگی نظر نہیں آگی لالی ترے لال کی جت دیکھوں تت لال لالی دیکھن میں گئی تے میں بھی ہو گئی لال قربان جاؤ اور زفر نامہ صحب دی گل کر دے ہیں کئی میرے بیر اعتراض کر دے ہیں کہ دسم گرن تھے او دے وچ اے اے سئی تھے اے گلت ہے او اعتراض انہ نو مبارک ہو خاک سار فقیر دا مننا یہ ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست آب دے بڈیاں نو غلط کہنا سبتوں بڑا ڈیفالڈر ہونا ہے مانند مکھی دے کہ مکھی کسی بھی چنگے تھا جا کے نہیں ویندی اتھے جا کے ویندی ہے جتے گند ہو تو جڑا خامی خور انسان ہے وہ کسی تو کچھ پر آپ تے حاصل نہیں کر سکدا وہ دا مطلب ہی ہے کنٹو کرنا تک کنٹو اج تک کسی نے کسی دا ختم نہیں کیتا ہے نہ کہاں کوئی کر سکدا ہے زفر نامہ صاحب جڑی دسم گرنت دیوانی ہے بارہ حکایتہ ایک سو بائی یا چوبیس سترہ زفر نامے دی خوبی اس زمانے دا ایرانی شاعر فردوسی جہ دا ذکر میرے صاحب نے زفر نامج کیتا ہے میں حیران رہ گیا اے صاحب آزم عالم کی گل ہے کہ ایران دا رین والا فردوسی ہو دا ذکر آپ جی زفر نامج کیوں کر دے ہو آپ جی نے زفر نامج نو لکھ کے ایک لیٹر نقل دے تو رتے جد فردوسی دے کول پہ جیا ہے پہلے فردوسی نو سمجھنا ہوگا اے فردوسی اوہ فردوسی ہے ایران دے سلطان نے اے گل کہی کہ جے اگر کوئی ایک سطر فارسی دی لکھ کے لے کے آگا میرے والنوں سنو ایک سونے دا ریال ملنا ایک دینار ملنا ایک درہم ملنا ہے ایک روپیہ ملنا ہے ایک فلوس ملنا ہے جو بھی یہ جدہ ہیں آخر کار اس شخص نے سٹھ ہزار ستنہ دا ایک دیوان لکھیا پر جب میرے صاحب نے زفر نامج صاحب ہو اوہ دے کول پہ جیا تو اس نے پہلی ہی حکایت پڑھی ہے جس حکایت نوں حمد باری تالہ بول دینے یا اکال پرخدی بڑھے آئی اوہ جدو پڑھ دے پڑھن تو بعد چمنا شروع کر دن دا کہن دا پیر الہندی میرے ساٹھ ہزار شیر تیری ایک حکایت دے ہوتے قربان انہوں میرے ٹیم کٹھے ہیں تو میری عادت بگڑی ہوئی ہے کہ میں ہر جگہ تک کے شائع کر جانا چونکہ میں لوکل ہی نہیں بول دا جد تک میں اس وقت نہیں ہوں دا میں کھڑا ہی نہیں چھڑ دا ہوں تو علم قیاءہ کہن دا ہے جدہ کان بڑے ہوں وہ کسی دی گل نہیں سن دا پر میرے کان تو چھوٹے ہیں پھر بھی میں کسی دی گل نہیں سن دا چونکہ جد اپنے گل کر دے ہیں تو سن دے نہیں جد سن دے ہیں تو کر دے نہیں اور جد موقع مل جائے کہ اس ہستیہ آزمت عالم دی گل کرنی ہے تو پھر موقع دینا نہیں چاہیدہ ہے یہ ساڑے خاندان دی ریت ہے جد موقع مل جائے پھر لائے جاؤ رگنا پھر نہیں ہٹنا پیچھے میدان دے بھی چٹٹ جاؤ پر آج میں اس چیز دا خیال رکھا گا تو آؤ جی او زفر نامہ صاحب اورنگ زیب جس دے ظلم دی انتہا جہاں اگر ساری دنیا دی تاریخ نو اٹھا کے دیکھو گے تو اورنگ زیب ورگا کوئی ظالم شخص نہیں ملنا کئی باری جڑے مسلمان اورنگ زیب دے فالوور ہیں انہاں نے میں نے کہا کہ تسی اورم حضرت اورنگ زیب نو مالا تے چنگا کہنے ہو میں کہا بیر جیو میں تو مالا ہی مالا کے نا چنگا تو میرے موہوں کے دے نکلے آئی دیں پر میرا کوئی ویرود نہیں ہے ویرود اے ہے کہ جے اگر تسی گروہ صاحب جیدی ایک چیز دے تعمل کر لوگے کہ ظالم نو ظالم چھوٹنو چھوٹ پاپ نو پاپ برے نو برا کہنا شروع کر دوگے تو دنیا دے تو ظلم نہیں رہنا اوہ رنگ زیب جیدے خوندی پیاسی ساری دنیا پتہ نہیں کنے اس نے مارے نے ہر ایک شخص بدلہ لینو تیار سی آخر کار او دا سر کوئی بھی تلوار نہ لے سکی پر قربان جاؤ میرے صاحب نے وہ کارنامہ آپ دے قلم دے وارد نال کر کے بکھایا ہے اے او در ہے جس دردہ آقا بے مثال ہے تو اے او در ہے جس دردہ غلام بھی بے مثال ہے اے او در ہے کہ گروہ بے مثال ہے تو اے او در ہے جس دردہ سکھ بھی بے مثال ہے اے او در ہے کہ جو در سب تو عالی ہے جو اگر دنیا دی طریق اٹھا کے دیکھو تو انیاں قربانیاں دیتی ہیں خالصہ پنتھ رہے کہ جے اگر دیکھو تو یہ پنتھ بھی نرالا ہے تم ہو گروہ کے خالصے اے شان دکھا دو ظلم و ستم کی ہر ایک دیوار گرا دو اے خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی جینا ہے تو دنیا میں کحرام مچا دو آج جس قوم دا کوئی ملک نہیں آج جس قوم دا کوئی صوبہ نہیں دیکھو قربان جاؤ اس قوم دی شان و عظمت دے ہوتے کہ لوگ عزت دنال سردار جی کہہ کے پکار دے ہیں ساری دین ہے گرگووین سنگھ جی مہارات جی جتھیں جاؤ جس گردوارے چلے جاؤ ایک بھی بھی آئی بھاروں وہ کہن دی کہ جد میں باہر گئی امریکہ تے جتھیں میں جان دی سی ہوتے ہی میں نوں بریٹ پتہ نہیں کی کچھ پڑا دیا کر دے سی روٹی بنا میں ٹھہری ہنڈین میری حالت خراب ہو گئی میں نوں پھر کوئی اور در نہیں تھے آیا گروہ نانک در در دکھائی دیتا ہے تو میں ہوتے گئی تر رج کے روٹیاں کھا دیا آج بھی اے اوہ در ہے جس در دے وچ کوئی بھی کارٹ نہیں اور ایک آپ جنہوں ضروری طورت ایک گل دس نہیں چاہونا شاید کہ کسی نے دسی ہو یا نہیں دسی ہو اوہ دی مرضی ہے اگر کوئی دس گیا ہوگا تو آپ جنہیں یاد کیتا ہو یا نہیں کیتا ہو یہ آپ جیدہ عشق ہے پر طریق دے حوالے دنال ایک گل دس کے جانا چاہونا کہ جہ اگر سبتوں پہلا کوئی سیکلر پیغام ہے تو گرو گورن صاحب جی نے اور جہ اگر سبتوں پہلے دنیا کسی نے آزاد کروایا غلامی تو تو خالصہ پند ہے پند ہے تو گرو گوون سنگھ جی مہارات جی نے جتوں پند وجود دے بھی چاہے غلامی دی پر تھا ختم ہو گئی پہلے داس و داسیاں ہوا کر دیا سی جیئے پر آج کوئی داس نظر نہیں ہوں دا اس کر کے میں دلیل دے حوالے دنال اے گل کے ہی سی اے سکھو میرے صاحب دی عظمت انہوں کٹھا ہو نہیں بلند کر دو اے نہ کہو کہ ساڑھے گرو ساڑھے گرو بلکہ کہنا ہے تو یہ کہو کہ کل کا ناد دے گرو ہر ایک شہ دے گرو ہر ایک جی دے گرو جا اگر چراسی دے گیڑ دوں مند کے چلو تو کوئی پتہ نہیں کہ پچھلی باری میں کوئی سکھاندہ جرنیل سی اور اگلی باری میں نے کوئی اور اتنا دی نعمت پرابت ہو جانی ہے کہ اسی رہد دے وچ رہ کے آپ جنہوں پیغام دما تو جد جی وچردہ ہے پیغام ہے گرنت صاحب دا تو وچرنے والا جی جنہیں بھی ترتید اتنے وچر رہے ہیں اے سارے گرو صاحب جی سارے علیہ گرو نے جڑا ماندہ ہے عوضہ علیہ بھی گرو جڑا نہیں ماندہ عوضہ علیہ بھی گرو آج کئی اتنا دی ذہن تے عقیدے پیدا ہو گئے جڑے کال پرکھ انہوں نہیں ماندے لیکن جڑے ماندے کال پرکھ انہوں نے بھی ہے جڑے نہیں ماندے انہوں نے بھی ہے اس کر کے پونے سات رب آبادی دا گرو او گرو اعظم و عالم گرگوین سنگی مہراج قربان جاؤ انہ دی شان و عظمت دے ہوتے کہ او رنگ زیب انہوں لانت پا رہے ہیں کہ او رنگ زیب دے مودہ مکھوٹہ اتار رہے ہیں اور سوال اے اٹھدہ ہے کہ جد بچے شہید ہو چکے سی سوال اے اٹھدہ ہے کہ جد ماتا گجر کوڑ شہید ہو چکے سی سوال اے اٹھدہ ہے کہ جب پتہ مہربان نے شہدت پالی لادلے سکھ شہید ہو گئے اس تو بعد او رنگ زیب نے میرے صاحب نو نامہ کیوں لٹھیا دیکھو ایک سوال ہے کیوں لٹھیا کہ ساری دنیا نے اگل کہنی شروع کر دی کہ او رنگ زیب جنگ جتے ہیں نہیں بلکہ ہار گیا او رنگ زیب دا مقصد ایسی کہ گروہ صاحب جنہوں گرفتار کرے سکھانے پر بانیاں دیتی پر گروہ حوالے نہیں کیتا ایسی ہو سکھ جہاں اگر آجدہ کوئی ہو تو وہ کہہ گا پائی میں نے تو میری لیڈری مبارک ہے چکوہ تو اسی ہر مندر صاحب دوں میں کی کرنا ہے ادھت جا کے عبدی جانبانی ہے جہاں اگر کوئی اور ہو اس نے کہو کہنا ہے بھئی تو چالے اس نے کہنا ہے چھڑے بھرے بچے بھالنے ہیں گیڑی گل کردے ہیں تم میں کئی باری بینٹی کیتی ہے کہ جہاں اگر جو اس سکھی دے اتے پنتھ دے اتے دیکھو میں کئی باری پاجی نو کیا کہ آپ جی مطر پیارے نو خال مریضان دا کہنا وا جی وا وہ سونی آواز دے مالک ہے میں نے میرے اپنا دل تو ایک کہن دا ہے کہ اے ہی سکھی دی او بلبل ہے جس نو بلبلے ہند یا بلبلے قبع کہیے کہ جد آپ جی کیرتن کردے ہیں تو اے لگ دا ہے جو میں موسم جام ہو گیا ہو نور دی پر کھا ہو رہی ہو آپ جی کوئی کیرتن سمابت کرنا ہے میں جڑیاں میریاں سترہ آنا انہ دا چھتی چھتی ارث کر کے آپ جی تو آگیا لے لینا آ جاؤ اتنا دا کوئی لے کے آؤ نیڈر جی اگر اج کسی لیڈر دے خلاف بولنا ہو تو ایڈا جگرہ چاہی دے بولنا بہت مشکل ہو جاندہ ہے میں نے جب بولنا شروع کیتا میری قوم دے کچھ شریر انصرانے میں نو ہی خوب رگڑے مارے آخر کار مٹنگا ہوئیاں میں نو صدیہ سوال تے جواب ہوئے پر عشق دی ایک فطرت ہے کہ اس نو جنہ دباؤ انہیں اُبھر دائیں دیکھ لو تسی جی اگر کوئی منڈا کوئی کڑی یہ دنیا بھی عشق ہے ربی عشق تو وہ ہے کہ گرگوین سنگی انہیں سونے سان کہ جنہ سکھا نہ دیکھا ہے انہیں آپ دے بند بند بڑھائے ہیں کٹھائے ہیں تو پتہ نہیں چلے انہیں سونی کوئی ہستی نظر نہیں ہوں دی سر تو لے کے پہر تک سر وقت دے لال رخصارے سراپا آفدے دلبوت شب جائے کے منبودم جی اگر انہیں کھڑا کر دو ایک انہاری رات دے بچ تو ایک چمکدہ ہویا سورے چمکدہ ہویا چان جد گفلت دے بچ انسانیت سی او دوں آفدہ پروار ڈولیا آفدے ماتا پتا پتر پتنیاں دا بجوگ محل چھڑیا دولت لٹائی شان چھڑی آفدی جان لٹائی اے لادلے خالصہ سن لے اے تیرے واسطے پیغام ہیں میرے گروہ نے والدین مات بے قربان کیتے ہیں تو تینوں کرنے ہیں جی اگر پنتھنوں لوڑ پئی انہیں سنتان قربان کیتی ہیں تو تینوں سنتان دینی ہوگی انہیں پتنیاں دا بجوگ برداشت کیتا ہے پتنیاں دا بجوگ برداشت کرنا ہوگا انہیں آپ دا مکان چھڑیا ہے تو تینوں بھی آپ دا مکان چھڑنا ہوگا انہیں آپ دی دولت لٹائی ہے تو تینوں بھی آپ دی دولت لٹانی ہوگی انہیں آپ دی شاندی پرواہ نہیں کیتی تو تینوں بھی لیڈری دی پرواہ نہیں کرنی چاہیدی ہے اور جد موقع آیا تو جان منگی گئی شاندی پرواہ نہیں کیتی تو تینوں بھی سکھی لئی ہر ایک چیز لے کے سیدھا تیار ہو جانا چاہید ہے کہ پنتھنوں جد جد جمیں جمیں جس جس طرح لوڈ پہنی ہے میں پیچھے نہیں ہٹنا ایک جگہ مقاولہ اور ہرس اور لالچ ضروری ہے کہ کٹو کٹ گرو صاحب جی دے فریم دے بچ سب تو بڑھ چڑھ کے ہر بندے نوحصہ لینا چاہید ہے کہ میں سکھی دے ہوتے سب تو پہلے قربانیاں پیش کروں گا پیچھے نہیں رہنا پھر گل بندی ہے تو میرے صاحب بے مثال ایدان ہے کہ جاگر آج کسی لیڈر دے خلاب بولنا ہو تو پسینہ آ جاندہ ہے پر میرے صاحب نے بولیا نہیں بلکہ لکھے پیجیا اور قربان جاؤ اس خال سے اس سکھ تھے کہ جس انہوں صاحب نے وہ نامہ لے کے پیجیا بھی جا اور ہرنگ دیو انہوں دیا وہ بھی ایدان دا بہادر بکیا وہ جا کے کہنے دا لہوی اے چک تن کے آیا اے چک ترے پہ انہیں پیجیا ہے تیسنوں پڑھ لے اور جد اس نے پڑھیا تو صورتحال اے ہوئی کہ جو کم ساری دنیا دیا شمشیرہ تلوارہ تیغا نہیں کر سکیا وہ کام میرے صاحب دے قلم دے وار نے کیتا کہ او رنگ زیب آفدہ شریر چھٹ گیا اے ہوں جی کڑی گل سی تو صاحب ارشاد فرمارے نے سطر نمبر ایک اے شہنشاہ او رنگ زیب علین ایک صاحب کہنے لگے لو کمال دی گل ہے کہنے جی قادری صاحب دسو جی تو اسی زفرنامہ صاحب دی کتھا کیوں کر دے ہو میں کہہ لوگ میں انہوں بینٹی کر دے ہیں جس زفرنامہ صاحب دی کتھا سناو تو میں سناؤں نا کہنے دے ہر جگہ ہی کیوں کر دے ہو میں انہوں کہا کہ جے اگر میں دلیل دینیا شروع کیتیاں تو گنتی مکجانی ہے اے ترکی بانی ہے جد کچھ نہیں سی بانی موجود سی انہوں سب کچھ بانی ہے جد کچھ نہیں ہونا پھر بھی بانی نہیں رہنا ہے میں گیار میں گروہ والا تو ہوں نہیں کچھی پہاڑی والا میں کوئی ادھا دا منورنجن کرنے والا تو ہوں نہیں کہ ایک میسنجر بن کے ڈسکو ڈانس کرنا شروع کر دوں میں جان دا ہاں جس نوں پہ جان دا ہاں جس نوں میں تو اوہ دی ہی کتھا سناؤنی ہے پر آپ جی کولے بینٹی ہے کہ سوہ تین سو سال پہلے کیوں نہیں سنائی گئی یہ تو پہلے بھی سنانی چاہی دی سی کہ جے اگر میں سناؤنا اے اعتراض کوئی اور کر رہتاں ٹھیک ہے پر کسی کتھا واچھک کسی گیانی نوں حق نہیں کہ اتنا دیاں بےہوداں کرنا کرے چونکہ گروہ صاحب جیدی ایک ایک گل انہیں مانے رکھ دی ہے کہ جے اگر تسی وہی گروہ وہی گروہ وہی گروہ وہی گروہ کہنا شروع کر دو تے دم نکل جاوے ایک منٹ لئی تسی نہ رکو تے سمجھ لو سفلہ ہو گیا جیون جد وہی گروہ وہی گروہ کہہ کے وہی گروہ پرانا نہیں ہو سکتا تو زفر نامہ صاحب دبی منورنجن تلاش کر دیوں جن نے بھی اتیاس کار نے انہ نے آپ دے ٹنگ دے نے اتیاس لکھیا ہے پر میرے صاحب نے آپ دا اتیاس آپ لکھیا ہے پہلی سطر اے شہنشاہ اورنگزیب و لئین اوئے وادشاہ اورنگزیب تو لانتی ہے زدارائی دورست دورست دین نا تو دارائی ارثات حکومت دین ارثات ترم کہہ دے نا تو حکومت دے نیڑے ہے نا تو ترم دے نیڑے ہے صاحب نے کہا کیا کہ آور غرورست بر ملک و مال جد دولت آئی حکومت آئی تناڑ اہنکار لے کے آگئی بمارہ پناست یزدہ اکال اور میں اکال پرخدی پناچے ہاں اور سوال اٹھ دا ہے کہ میرے صاحب نے اورنگزیب دا اہنکار پسند نہیں کیتا غرور پسند نہیں کیتا تو آپ دے سکھان دے اتنا دی بماری نو کی میں میرا صاحب برداشت کر سکتے اہنکار برگی بماری کسی چاہے اور رب اتنا دی بماری تو ساں نو محفوظ رکھے آج جڑی ایک کمزوری پیدا ہو گئی ہے اوہ یہ ہو گئی ہے میں سادہ والی کتھا کرن لی گیا ہوتھے میں بینٹی کری کہ پائی اے پوجہ کرنی کبراندی دیوے جگانے روٹ چڑھانے لڈو لے جانے اے سارا کچھ اسلام نہیں کہن دا شریعت نہیں کہن دی کہ ایک کر دے کیوں سوالیں اڑدا کر دے کیوں اے تھے نا دو گلنا میں آپ جی دے نظر کر کے جانی چھونا کہ میں ایک جگہ گیا ہونے ہی ایلن آباد ایلن آباد میری کہاں آگے ٹہل سنگ دی ٹانی ہے اوہ تھے میرا پروگرام تو ایک ویر کہنے لگے ہاں جی کتھو آئے ہو میں کہاں بھائی برنانے دوں کتھے درین والے ہو میں کہاں ملیر کو اٹھ لے دا کہن دا برنانے کی کر دے ہو کڑی کبر چرین دے ہو کڑی درگا چرین دے ہو میں کہاں کبرانو سکھ پوچھ دے مسلمان نہیں تیرے برگے سکھ میں سکھ پوچھ دے لے جڑے بندے دبائی گئے ہون وہ ایک بندہ میں نو دست دے کہ دبائی دے وچھ کوئی کبر پوچھا ہندی ہو مسلمانہ دا ملک ہے جڑے سعودیہ گئے ہون وہ دستن کہ کبر پوچھا ہندی ہے نہیں ہندی پھر تسی کیوں پجھ دے ہو ہون اتھے دو چیزیں خرابے دیاں ہو رہی ہیں پہلی گل تو یہ کہ میں شروع کی تا کہ پائی ایک ہزار دیوے آلے دالے لگا دو کبر والے نو کوئی فائدہ نہیں موم بتیاں لگاؤ اگر بتیاں لگاؤ کبر والے نو کوئی فائدہ نہیں تے کجھے سکھ بھی انہیں جذباتی ہو گئے کہ انہیں چک کے لالا والے پیر نوی گانا کڑنیاں شروع کر دیاں اور کچھ تو پنتھ دے مکھی بن گئے انہیں انہیں تک کہہ شڑیا کہ لالا والے پیر نوی آب دے ماں میں دی پتہ نہیں ماسی دی کڑی کڑی سی میں انہیں کچھ دے ست سو سال ہو گئے او دوں سکھی جس نو آج جب ہاں سکھی بول دیا گرنانک جی پانسو پہنتی چالیس سالہ دا عرصہ تے او ست سو سالہ دی گل آخرکار اسلام دی جڑی شرع ہے او شرع دے بیچ ماسی دا منڈا دوسری ماسی دے کڑی نال ویعہ کرا سکتے ہیں پوہ دا منڈا ماں میں دی کڑی نال ویعہ کرا سکتے ہیں تے لالا والا پیر کیوں کسی دی کڑی نو کڑے گا یہ بھی کوئی طریقی گل ہے یا پیر کسی نو کہنا ہے کہ بھی میرے پیر کھانے بناو اتھے جا کے دیوے جگاؤ اور دیوے جگانے ہو تسی آپ آپ کوڑے تلن لئی تے پیر نو کڑ دے ہوں گالا ایک گل بھی ٹھیک نہیں ہے ایک گل لڑائی بل لے کے جاگی چھگڑا کرے گی روکو تسی انہوں جڑے پوجہ کر رہے ہیں پر پیر نو گالے نہ کڑو چونکہ پیر نو ساری زندگی رب رب کیتا ہے کوئی نماز نہیں چھڑ دی ہے کوئی عبادت نہیں چھڑ دی ہے کسی دا دل نہیں دکھایا کسی دا اتھے ظلم نہیں کیتا جڑے من رہنے انہوں پیر کہہ کے نہیں گیا کہ تھا تھا میرے پیر کھانے بنا کے تو اسی دیوے جگاؤ تو بیبیاں سر ہلا ہلا کے کہیں لالا والا آ گیا ملر کوٹلے والا آ گیا میں کہا یار کمال دی گل ہے بھی میری ماں جڑی نمازی ہے پریزی ہے بزرگ ہو گئے میری ماں میری نانی میری دادی میری پوہا میری ماں سی چیسے دے ہوتے نہ لالا والا آیا نہ پیلا والا آیا رب جانے انہوں کی ہو گیا ہے کہ سکھان دیاں بڑھیاں انہوں بابے آنوں کیوں پسند آؤں دی آخر کار بابا کوئی نہیں ہوں دا پر ہنے لڑائی نہ کرو چھگڑا نہ کرو فساد نہ کرو سب تو پہلی چیز ہے کہ زبانی بحث ہونی چاہی دی ہے تو زبانی بحث یہ ہے کہ بندہ ہو یا بی بی جڑا اے کہندہ ہے کہ میرے چھے لالا والے پیر یا ملر کوٹلے والے پیر صاحب آئے نے وہ دے سامنے قرآن دی ایک آیت پڑھو اور اس نو کہو کہ دس ایک پران شریف دے کیڑے سپارے دی آیت ہے تے ادھا ارث کی ہے ادھا شان نزول کی ہے بھی جد آیا ہوئے ہی پیر ہے جس پیر دے جس پیر دے قرآن یاد سی تے جد آیا ہی وہ ہے تے پھر اسے دسنا چاہی دے تے نہ لالا والا رہنا نہ پیلا والا رہنا کوئی نہیں رہنا میں نو بھی لے گئے ایک جگہ لے کے تھے اس کر کے گئے تھے قادری صاحب آگے بھی دکان داری پڑھ جانی ہے وہ جڑی ماتا سی وہ دیکھیں جی مہا گروہ وہ کہنے لگی آا لالو میں کہے لالو جی ہوندہ ہے لالو پرشاہدان لگی ابھی وہ کہنے لگی آا بندو اور میں کہے ایک ایڑی گل ہو گئی اور باہ چھو دسن لگی کہ گروہ گوبین سنگی میں نو ماتا کہندے ہیں تلالا والے پیر بھی ماتا کہندے ہیں اور میں کہا پاہی فلانا فلانا بندہ تینوں کی کہندہ میں ہو دی کسی چیز دا گباسی وہ آخر چپ ہو گئی میں اس نو کیا روٹیاں دو کھانی ہیں انہا پکھنڈ کیوں کر دی ہے انہاں بزرگاں نو بدنام کیوں کر دی ہے نہ تینوں قرآن ہوں دا نہ تینوں نماز ہوں دی جڑے بندگی کر کے پرماتمہ لین ہو گئے نے اوہ انہاں زنانیہ دے مگر دوڑ دے پھر انگی ایک شیر میں لکھیا کہ گنڈی رن حجن بن گئی گیڑے مار دی بچ مزاران دے ریٹائرڈ اڈاکول لیڈر بن گئے آ بیٹھے بچ سرکانہ دے کھوتے سادو موجہ کر دے آ بیٹھے بچ درباران دے اور ترچل حیدر پیودی نگری کی رہنا بچ بتکاران دے جتھے دیکھو ڈم روح کھڑک دے ہیں کہ تے کوئی صفائی احسانیت عشق روح انہاں چیزیں دا خاتمہ ہو چکے ہیں آخرکار میرے صاحب کہندے ہیں اے اورنگ دیب میں نوکال پرخدی پناہ حاصل ہے اور ایک تو ہے جد حکومت آئی دولت آئی تو اہنکار لے کے آئی آگے تیسری ستردہ ارث ہے صاحب نے ارشاد فرمایا مرا اعتبار بری حلف نیست مرا ارتھا ساڑا اعتبار یعنی وشواس برئین تے دیتے واہِ گر جی کا خالصہ واہِ گر جی کی فتح اولا چکاں دی چھمان مرا اعتبار بری حلف نیست مورا بلکل پورا زبان زد ہو جانا چاہید ہے تلفز کی ادائیگی دے اعتبار نال تے اکھران دے ارتھ دے اعتبار نال تے آپ جی فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی بھی وشواس نہیں کہ دے تے وشواس نہیں جڑا وہ لیٹر آیا سی تے آپ جی کہاں فرما رہے ہیں کہ عیزت گوا عیزت ارتھات اکال پرک گوا مانے گوا گوا دے ارتھ دی کوئی لوڑ نہیں است مانے ہے کہ یزدان یکیست کہ وہ اکال پرک اکیلا ہے اے اورنگ زیبہ سن لے جڑا تیرا خدا ہے جڑا تیرا رب ہے جڑا تیرا وہ میرا اکال پرک ہے اور میرا جو اکال پرک ہے وہ تیرا رب ہے کہ تے اس پلے گیچے نہ رہیں کہ گووین سنگھ کسی اور رب نو ماندہ ہے میں بھی اسی نو ماندہ ہے جس نو تو اللہ خدا کہندہ ہے کہ کہاں سوالیں اٹھ دا ہے کہ گروہ صاحب جی نے کہا اے دے تے اور میں یہ کہاں گا اے دے تے مطلب ہے کہ میرے سامنے کوئی چیز موجود ہے اورنگ زیبہ نے نامہ پہجیا قرآن دی سون لکھ کے جہاں اگر وہ نامہ نہیں پہج دا قرآن دی سون لکھ کے تو اورنگ زیب دے فالوور اس گلنو کہندے کہ اورنگ زیب نمازی پرہزی سی وہ چھوٹی سون کھائی نہیں سکتا پر مت ماری گئی سی کہ اس نے لکھ کے پہجی اور لکھ کے کیوں پہجی وہ کیوں بھیجی اے دے کارن ہے اے دے کارن اے ہے کہ میں آپ جنو بینٹی کر چکے ہیں کہ سارا ورڈ اس وقت اے گل کہندہ سی کہ اورنگ زیب جنگ ہار گیا جنگ کی میں ہار گیا کہ مقصد تو اے سی کہ گروہ گووین سنگھ جنو جہندہ گرفتار کرنا ہے تو تمام پروار نماریا سکھا نماریا شہید کیتا پر آخر کار گروہ صاحب جی ہوتے حت نہیں لگے مقار نے سوچیا کہ لاشٹ پہترا مقاری دا چل دینا چاہیدہ ہے میں آپ جنو کیا گروہ گووین سنگ جی ظاہرہ ظہور نے حضرہ حضور نے بے مثال نے لاسانی نے اے یقین بنا لو کہ گروہ گووین سنگ جی مہاراج قادرینوں بھی سن رہنے تے آپ جنو بھی دیکھ رہنے صرف انا ہی نہیں دیکھنا اور سننا بلکہ میں تو آپ جی دے چیرے بیگ سکنا تے میرے صاحب آپ جی دے دل تے دماغ دے جڑے پھرنے بھی چل رہے نا اندر بدبودار یا چنگے اچھے مانے وہ سارے میرے صاحب انا پھرنے انو بھی دیکھ رہے نے ادنا دے گروہ گروہ گووین سنگ جی مہاراج مہاراج جی نے ارادہ کی تا کہ ہن اورنگ زیب دی پول کھول دینی چاہی دیا کہ اس نے اے نامہ کیوں لکھیا ہے کیوں پہجیا ہے کارن کی ہے تو آپ جی نے کہا کہ اس نامے تے میرا کوئی بشواس نہیں رب گواہ ہے پھر دوسری سطر دے بھی چشارہ کیا کہ نا قطرہ مرا اعتبار بروست نا مانے نہیں قطرہ مانے کن اعتبار مانے بشواس بروست انا دے اٹھتے او کیسی انا دے اٹھتے کہ اگلی سطر اشارہ کر دی ہے کہ بخشی و دیوان ہما کذب گوست جڑے تیرے رسالدار نے جڑے تیرے سپے سہلار نے جڑے تیرے آگوں نے جنہاں تُو نے نوازیا ہے او پہلے ہی قرآن دیاں سوہاں لکھ کے پہچ چکے ہیں تھوڑی عدالت اور حکومت ہی ادنا دی ہے کہ تُسی چھوٹ بولنا تے چھوٹ سننا پسند کر دے ہو جس نوں میں لائق نہیں کر دا اور پھر کہاں صاحب نے بڑی سونی گل کہی ہے بمصحف قسم خفی اگر خردہ میں جہاں اگر میں آب دے مصحف گرو گرن صاحب جی دی سون چک دا نہ یک گام ہم پیشے ازاں بردہ میں تو میں ایک قدم ٹس تو مس نہیں ہونا سی تو کتنا دا مسلمان ہے کہ قرآن دیاں سوہاں کھانا دور دی گل بلکہ لکھ کے پیج دا ہے پھر کھرا نہیں اتر دا پھر صاحب نے ایک دکھ پر گٹایا ہے او پرسنگ سناوا گام ہے کیونکہ میں نو ایک بھیر جنہ بھینتی کیتی ہے آپ جی فرما رہے نے اورنگ زیب نو چے شد گرش والے بمکرو ریا ہمیں کشت دو بچے شیر را اے اورنگ زیب دس جے گر کوئی گدڑ توکے دے نال فریب دے نال شیر دے دو بچے نو مار دوے ز شیر زیان زندہ ماند ہمیں زتو انتقام ستاند ہمیں جدو تک وہ شیر زیان جمدہ رہے گا اسنوں باری 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 بدلا ستا ہوگا آخر کار اے صاحبِ عالم و عظم آپ جی دے چار شہزادے شہید ہوئے نے پر دودہ دکھ آپ جی کیوں پرگٹاؤنی ہو آگے آپ جی فرما رہے نے چہا شد کے چون بچ گانے کشت چار باقی بماندہ پیچی دمار آپ جی نے کہا کہ جے اگر میرے چار شہزادے شہددہ جام نوش کر گئے بہت بڑی گل نہیں اے جنہی خالصا قوم ہے اے جنہیں بینے سارے میرے پتر نے اور اے او زہریلے ناغ نے جنہوں جڑے تنہوں باری 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 تنہوں ڈنگن گئے آج کئی باری ایک گرمکھیدہ شہر پڑھ کے کہ چار مرے تو کی ہویا جی جیوت کئی ہزار میں کہنا ہوں تو کرونا دے گنتی چلی گئی ہے پر میرے صاحب جڑی گل آپ لکھ دے آپ جنہیں ہزار اور لاکھ اور کروڑ گنتی اور منتی نہیں کی تھی بلکہ کیا باقی بماندہ بیچی دمار باقی جنہیں بھی نے جڑے صاحب نو پیار کر دیا ہے انہوں دے پتر نے انہوں دے پتر ہوندہ انہوں شرف حاصل ہے اس سارے زہریلے ناغ نے تنہوں باری باری ڈنگن گے آخر کار میں پچھے آ کہیں صاحب آزم و عالم آپ جنہیں اپنے دو بڑے شہزادیاں دا دکھ کیوں نہیں پرگٹایا تو قربان جاؤ آج تک کوئی دنیا دی ایدان دی جنگ لے کے آؤ جس جنگ دا مقابلہ ایدان دا ہو کہ دس لکھ دی سینہ دس لکھ دا لشکر جرار پہلے تو قرآن دیا سوہاں لکھ کے پیج دا ہے اس تو بعد کہرہ پوندہ ہے اور جد مقابلہ شروع ہوندہ ہے تو اٹھ اٹھ دا جتھا جاندہ ہے میرے صاحب نے انہیں اٹھ اٹھ دے جتھان دے آپ دے دو جوان نو جوان سزا کے تورے آئے جنگ دا آپ معاینہ کیتا ہے جد او شہزادے جنگ جگئے نے ایدان کشلتہ دے نال رن کر دے نے کہ آخر کار ناہر خان بہادر خان وجید خان ناہر خان بہادر خان ایک اونہ شیر محمد خان دے سکے ایک سکاپرا تیک تاہیدہ پت وجید خان اوہ صوبے دار ہے آخر کار ایک اللہ کر دے کہ دیکھ گرگوین سنگ دیدہ پتر دیکھ کنڈی کشلتہ دنال اے دے کے جنگ کر دے اوہ دیکھ انہیں فلانا ماریا اوہ اپنا کنڈا بہادر سی جس نے ہزار بندے مارے ہیں منٹ بھی نہیں لایا چکتا اسنوں اوہ ادھر دیکھ اوہ انہیں اس نے فلانیوں چکیا اسنوں چکیا اسنوں چکیا انہی رن کوشلتا انہی نڈرتا آخر کار کہن دے کہ بچے سونے بھی بہت ہیں صوبے دار وجید خان کہن لگیا اوہ دکھے اس گلدہ ہے کہ سونے بھی نے بہادر بھی نے رن بھی کرنا ہوں دے پر جے گرے میرے پتر ہوں دے اوہ دنچہ اگر میں موجود ہونا سی میں یہ گلدہ کہن دے کہ خان صاحب معاف کرو کہاں دے کرے کہاں ہی پیدا ہوں دے تو شیر دے کرے شیر جنم لے دے پھر صاحب نے کنے پیار دنال کے آئے تو ہی گر کے باراں کشیدہ اگر اے اورنگ زیب جے اگر تو چالاک پہڑیا ہے نے ہم نے دو شیر زدام بدر تے اے جڑی خالصا قوم پہڑا نہیں اے شیر نے جد تیرا منچائے دو دو حد کر لیو آخر کار میرے صاحب نے انہ دو جوان بچے اندھا دکھ نہیں پرگٹایا نکے نکے اندھا دو دکھ پرگٹا رہے نے اے ہی دو بچے جسوبے دار وجید خان دی کچاری دے بیچ انہ دا مظاہرہ کرو انہ دا مسائبہ کرو انہ دا مشاہدہ کرو تو پینا جے لغش نہیں ہے پینا جے جنبش نہیں ہے اکان جے خوف نہیں ہے چہرے تے اداسی نہیں ہے کھڑ دے ہوئے گلاہ محسوس ہندے ہیں ایک چانتے ایک سورج ہے ایک شمس تے قمر ہے اے لگ دا ہے جمیں سونے دے تھال ہون آخر کار جد انہ نو قضی مردود نے فتوہ سنایا ہے مو دی سزا سنایی ہے اوش ٹیم نباب شیر محمد خان دا متھا ٹھنکیا ہے وجید خان کہندہ سی کہ گرگوون سنگ جی مہراج تو مسلمانہ انہوں سکھ بنا رہے نے پر اے تا شریعت دی جنگ نہیں لگ دی شریعت اجازت نہیں دن دی کہ بچے دے اتے ظلم ہو شریعت اجازت نہیں دن دی کہ عورت دی اسمت دری ہو شریعت اجازت نہیں دن دی کہ بزرگ دے نال کسی طرح دی دست درازی ہو ایک کتنا دی جنگ ہے جدے وچے نکے نکے دو بچے انہوں موت دا فتوہ سنایا جا رہے آئے دیش درو دا مقدمہ لگایا جا رہے آئے اوش ٹیم نباب شیر محمد خان دی اقل نے کام کی تا تے ہوش چا آیا او نبابی وہ ریاست او ساریاں چیزاں چکنا چور ہو گئیاں اس تو بعد قاضی والمو کی تا قاضی انہوں کیا کہ قرآن تے حدیث دی روشنی دے وچے میرا ایک سبال ہے جڑا عدالت چے حل کرنا ہے وہ کہندہ ہاں جی نباب صاحب جی دس سو کہندہ سوال اے ہے کہ دنیا دی جنی بھی کومنیٹی جنی بھی نسلہ ہن پاہمیں وہ کسی بھی ترم نو ماندے ہون جے اگر وہ اسلام نو نہیں مانکے کسی اور ترم دے انیائی نے انہوں نے کردہ بچہ جڑا بارہ سالہ تو چھوٹا ہے یہ دس سالہ تو چھوٹا ہے جے اگر وہ مرد ہے تو جنہ چے جانا ہے دوزکج قاضی کہندہ انہیں جنہ چے جانا ہے کچھ یہ قارن کی ہے قاضی کہندہ ایک قارن یہ ہے کہ شرعہ لاغو نہیں ہوئی بارہ سالہ دے بچے دو تیش شرعہ لاغو ہندی ہے اوہ دن نباب شیر محمد خان نے کہا قاضی بزاد شرم کر خدا دے خوف تنڈر ہے دیکھ انہیں کن کن ایک پنج سالہ دے ایک ست سالہ دے بارہ سالہ تو باہ تو انہیں دے تیش شرعہ لاغو ہندی ہے جد انہیں دے تیش شرعہ لاغو نہیں ہندی تے فتوہ کتھوں لاغو ہندہ ہے اور جد فتوہ لاغو نہیں ہندہ ہے تو سزا کتھوں لاغو ہندی ہے تُو دیکھ تینو رب نے انہیں پاور دیتی ہے اگر تُو چاہے تو صوبے دار وجید خان دے خلاف بگاوت کر سکتا ہے کر خدا دے خوف تنڈر جس دن صاحب نے لے کھا منگنا ہے آنا نہیں شڑنا ایک ایک رتیدہ حساب ہو جانا ہے جہاں اگر کوئی یہ سوچے کہ رب کنوں کوئی بچا سکتا ہے زنوں پسروں پدر برادران کسے نیست دستگیر کوئی بھی مددگار نہیں ہونا پاوے وہ پتنی ہے پراہ ہے پتر ہے پتری ہے جد کوئی گل نہیں بنی قضی شرم سار ہو گیا سر نیمہ کر دے اس تو بعد صوبے دار وجید خان والمو کر کے کہندے ہیں نباب شیر محمد خان اے وجید خان حاکم شہنشاہ بادشاہ ریایہ دا پیو ہندہ ہے دیکھ رحم کر جے اگر اج اس تردیدے ہوتے یہ ظلم ہو گیا تو سارا زمانہ تیرے تے لانت پہ جے گا اینا بچیاں وال رحم دی نگاہ دی اکھ دیکھ لیکن جواب ملدہ ہے کہ اے شیر محمد خان تو پاکل ہو گیا ہے تیرے پراہ سکھانے مارے سی تیرے تے گروہ صاحب جی دے بچیاں دی وکالت کر دے وہ کہندے ہیں اوگل کوئی اور سی ہن تیرے پلے نہیں پہنی عدالت دا بائی کاٹ کر دے کہندے جی ہادہ نارہ مار کے شیر محمد خان گیا تے گیا کس حالت دے بچ گیا آپ دے شیش محل چے جاندہ ہے جاکے آسن نماز دا کپڑا مسلح بچھوندہ ہے اور وضو کردہ ہے اور خدا دی درگاہ جے کھڑے ہو کے دو رکعات نماز تحیت توبہ پڑدہ ہے ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعا کردہ ہے اے میرے رب میں اس ظلم چے شریک ہویا ہاں جڑا ظلم زمین تے تختی تے آسمان دے اتھے ہونا نہیں چاہیدہ سی اے میرے رب میں بہت گناہ گا رہاں تو میری خطاوہ نو معاف کر دے ہرجے اگر گوون سنگ جی میں نو ملے تو میں ضرور انا کلو معافی مانگاں گا آخر کار میں آپ جنہوں کہا کہ گروز صاحب ظاہر ظہور ہے حضر حضور ہے میرے صاحب نے اور اس نو دیکھیا ہے شیر محمد خان نو تو دریائے دریائے رحمت جوش چاہ گیا آپ جی فرما رہے ہیں شیر محمد خان اسی تیرے تے کرپا کیتی ہے دیا کیتی ہے دیا کیتی کہ تیرے گناہ اور خطاوہ نو معاف کیتا کرپا کیتی کہ تیری ریاست دا کوئی بالبنگا نہیں کر سکتا او چیز سن سنتالس بیلے پورے تو عورتیں ظاہر ہوئی ہے آخر کار میں آپ جنہوں کہنا کہ جنیا قربانیاں سکھا نہ دیتی ہیں کسی بھی ترم نو دیکھ لو انیا قربانیاں نہ کوئی دے سکیا کوئی معرق انہا شہیدان دے نا نہیں لکھ سکیا جنہا ظلم سکھاں دے ہوتے ہویا ہے انہا ظلم اس زمین دے ہوتے نہیں ہویا آخر کارن کی سی کہ گرگوون سنگ جی دی آمد ہی دا کارن سی ظلم دا صفایہ ظلم دا خاتمہ لیکن صاحب نے ایک تھاں بڑی سونی گل کہی آپ دی قوم نو کہن دیا سنو اے اورنگ زیب من اکنو با افضال پرشے اکال میں آپ دی قوم دے ہوتے ایک بڑی بہت وڈی کرم نوازی کیتی ہے اے صدگر سچے پادشاہ وہ کڑی کرم نوازی ہے آپ جی فرمارے نے کنمز آب آہن چناور شگال میں آپ دی قوم نو کھنڈے باٹے دا امر شکایا ہے انہ دی رگان دو بچ آب حیات بن کے زندگی بن کے لوہا بن کے دوڑ ریا ہے ایک سکھ انو ساری دنیا بھی ظلم کر کے جے اگر تھکان دی کوشش کرے تو سکھ نہیں تھک سکدا میری بہنتی ہے کلدہ انتظار نہ کرو ہونی رہ دا بنالو کہ امرت پان کرنا ہے گروہ صاحب جی نے مان کیتا ہے آج توں بعد آپ دے کے شہید نہیں کرانے آج توں بعد انہ سران دے اتت دستارہ رہنیاں چاہی دیاں نے گاترے نظر آنے چاہی دے ہیں پر سنگ بہت سارے سنانے سی بس انہی گلہ قربانیاں نو مخرک کے یاد کر کے انہ ساریاں گلہ نو حفظ کر لو راتوں جاؤ تاں تہان دو اور دنیں اٹھو تاں تہان دو گروہ صاحب جی دے لات لے جے اگر نہ رہے تو ساری دنیا نے دھتکار دینا ہے بے عزتی بے عزتی ہونی ہے آج سردار جی سردار جی ہو رہی ہے جے اگر نشانیاں نہ رہیں تو کوئی بھی تھانو نہیں سیانو گا بس انہی بہت ہے بہائی گروہ جی کا خالصہ بولے سونہا برنالے رہنا تو میرا کانٹیکٹ نمبر ہے چورانویں اک سو اکہتر تیہی آٹھ سو ترہاسی چورانویں اک سو اکہتر تیہی آٹھ سو ترہاسی جے اگر کدے کوئی موقع ملے آ تو جو جو ول ولے جو جو میرے دل و دماغ دے بچ اتنا دیاں گلہ ہن کہ میں اوہ پیغام آپ جنہوں ضرور سناؤں شاید کہ میرا گروہ میرے تے مہربان ہو جاوے قدس سمیں ملیا اور ملدے بھی رہن دے ہے کہ ضرور سیوہ ہوگی بس چھما کرو وہی گروہ جی کا خالصہ